اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں آج انشاءاللہ ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے کارلزیس چینہ ڈیل ٹرنگ ٹیم ڈیل ٹرنگ ٹیم لکھا ہوئے آٹھ تیس جس بھائی کو بائنوکلر کا ایکسپیرینس ہو اس کو تو ابھی سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ کس طرح کی بائنوکلر ہے اور اس کی کیسی ریزلٹ ہے دوستو کارلزیس جینہ کارلزیس دنیا کی بہترین کمپنی ہے بائنوکلرز کی اور آپٹکس وغیرہ کی یہ جو کیمرے وغیرہ بنتے ہیں اس کے جتنی بھی یہ لینز ہوتے ہیں یہ کارلزیس جو کمپنی وہ بناتی ہیں موبائل کی جو کیمرے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سی موبائلوں میں اسی کمپنی کی آپٹکس استعمال ہوتی ہے لینز وغیرہ استعمال ہوتی ہے اسی کمپنی کی تو آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے کارلزیس یہ ایک جرمنی یعنی جرمن کمپنی ہے یہ آپٹکس وغیرہ بناتی ہے یہ دنیا میں بہت ہی کامیاب کمپنی ہے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ کمپنی ہے تو آج ہم لوگ اس کی بائنوکلر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی بائنوکلر کیس طرح ہے اور اس کا ایک ریویو لیں گے اور اس کی ایک ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے زوم ٹیسٹ اس کی فیلڈ آف ویو شارپنس وغیرہ کے بارے میں جان لیں گے تو دوستو یہ کارلزیس جینا آٹھ تیس بائنوکلر ہے آٹھ اس کی پاور ہے اور تیس اس کی یہ جو آبجیکٹیو لینز ہے یہ ہے اور یہ میڈ ان جرمنی ہے یہ ارجنل جرمنی بائنوکلر ہے جرمنی کے جو دربین ہوتے ہیں وہ دنیا میں ٹاپ نمبر پر ہے اور سب سے مہنگے بھی یہ ہوتے ہیں تو آج ہم لگے اس کی بات کریں گے اچھا یہ دو اس کی آئی پیسز ہے اور یہ آبجیکٹیو لینز ہے یہ درمیان میں یہ جو لگا ہوا ہے یہ آجسٹر لگا ہوا ہے فوکس کرنے کے لئے یہ فوکس کرنے کے لئے آجسٹر لگا ہوا ہے اچھا یہ جو رائٹ سائٹ کی جو فوکس ہے وہ اس ہی آئی پیس میں جس پر یہ نمبر شور ہے اس کے گمانے سے فوکس ہو جاتی ہے تو فیلڈ آف ویو کی اگر ہم لوگ بات کریں اس کی فیلڈ آف ویو وہ بہت ہی مزیدار ہے ایٹ پوائنٹ ٹو ہے ایٹ پوائنٹ ٹو اس کی فیلڈ آف ویو ہے جو کی بہت ہی اچھی فیلڈ آف ویو ہے تو فیلڈ آف ویو کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے فیلڈ آف ویو ہم لوگ اس چیز کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ جب دربین میں دیکھتے ہیں تو وہ جو ایریا آپ کو دکھاتا ہے جو ایریا وہ کھور کر دیتا ہے اس کو فیلڈ آف ویو کہا جاتا ہے تو اس کی ایک ٹیسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے اور اس کو چیک کریں گے اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت بڑا بھی نہیں ہے اور کمپیکٹ سائز بھی نہیں ہے یہ ہم لوگ میڈیم سائز کہہ سکتے ہیں کیونکہ بڑے دربین بھی ہوتے ہیں اور کمپیکٹ سائز وہ ہوتے ہیں جو جب میں آسکتے ہیں ہم لوگ جب میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں یہ وہ بھی نہیں ہے جب میں آسکتا ہے لیکن جو کمپیکٹ ہے اسے توڑا بڑا ہے میڈیم ہے اور بہت بڑا بھی نہیں ہے تو چلو دوستو اس کی ویڈیو ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک ویڈیو بناتے ہیں موسیقی دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فیلڈ آف ویو جو ہے ایٹ پوائنٹ ٹو ہے اور یہ بہت زیادہ جگہ کور کر رہا ہے اور بلکل یہ موبائل کے سکرین میں بلکل آ نہیں رہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیلڈ آف ویو اگر آپ لوگ جاننا چاہیں گے تو اور جو ویڈیوز میں نے اپلوٹ کیے ہیں اس کو چک کر کے آپ لوگوں پتہ چلے گا کہ میں نے اور بھی ویڈیو بنائے ہوئے ہیں اس میں جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو اگر ہم لوگ کسی چیز کو جیسے اب یہ ایک بلڈنگ ہے اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہ اس کی فیلڈ آف ویو نے پور سکرین کو کور کر لیا اور جو ویڈیوز میں میں نے بنائے ہیں اس میں آپ لوگ چک کر سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ آف ویو کتنا ہوتا ہے تو یہ ایٹ پوائنٹ ٹو فیلڈ آف ویو بہت بہترین فیلڈ آف ویو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اور یہ دوربین کی کوالٹی کے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ فل ایچ ڈی ہے بہت زبردست ریزلٹ ہے اس کی یہ فل ایچ ڈی بائنو کلر ہے شارپنس بغیرہ میں اور اس کی لائٹنگ بھی ایچھی ہے آج تک جی جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائے ہوئے ہیں جو بائنو کلرک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کی اتنی زیادہ فیلڈ آف ویو نہیں ہے سب کی یہ فرس ٹائم یہ بائنو کلر اس کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ فیلڈ آف ویو آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایٹ پوائنٹ ٹو بیلکل یہ سکرین میں آ نہیں رہے بیلکل 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 موسیقی 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 موسیقی